آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز سب سے پہلے ہم چکی بارش کا موسم بنا ہوا دیکھ رہا ہوگا ہم سب سے پہلے آپ کو بارش کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان دو دنوں میں بارش کی کیا استطیر رہ سکتی ہے سکرین پر جو نجارہ آپ دیکھ رہے ہیں سات اور آٹھ اپریل دوہزار چوبیس کی درمیانی رات بارہ بجے کا نجارہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لکھنا دون سے اگر آپ نرسنگ پور کی طرف جاتے ہیں تو اس طرف کہیں کہیں ہلکی فلکی بارش ہوتی ہوئی رات بارہ بجے نجارہ آ رہے ہیں رات کے سمئے لگ بگ یہی استطیر بنی رہ سکتی ہے اور صبح چھ سات بجے دھومہ سے جبل پور کے بیچ کہیں بارش ہلکی فلکی ہو سکتی ہے نو بجے کے بعد جلے بھر میں بارش ہونے کی سنبھاؤنا ہے موسم ببھاگ کے ستروں کے دوارہ جتائی گئی ہیں دس بجے سے لے کر بارہ بجے اور یہ کہا جائے کہ لگ بگ پورے دن بارش یا بوندہ باندھی ہو سکتی ہے شام سات بجے تک تو عتیشی اکتی نہیں ہوگی جس طریقے کہ موسم ببھاگ کے ستروں نے سمچاری ایجنسی اف انڈیا کو جانکاری دی ہے اس حضاب سے ہم آپ کو یہ جانکاری بتا رہے ہیں نو تاریخ دس تاریخ اور گیارہ تاریخ بارہ تاریخ تک بارش کی سنبھاؤنا ہے موسم ببھاگ کے ستروں کے دوارہ بتائی گئی ہیں نو اپریل کا نجارہ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں نو اپریل کو ہلکی فلکی بودھا باندھی صبح ہونے کے بعد گیارہ بجے کے بعد سمنی کانیوارا برگاٹ کو رہی خواسہ یہاں چھوڑ کر باقی جگہ جھما جھم بارش کی امید ستروں کے دوارہ بتائی گئی ہے اور چار بجے کے بعد جلے بھر میں جھما جھم بارش ہو سکتی ہے چار بجے سے چھ بجے کے بیچ میں سات بجے کے لگ بگ دھومہ کے آس پاس بارش کی سنبھاؤنا ہے اور رات کے سمئے سمنی سے دکشن کی اور بارش کی سنبھاؤنا ہے بنی دکھائی دے رہی ہیں سمچار ایجنسی اپنڈے کی سائنیوز کے لئے محیش راولانی کی رپورٹ موسم بھاگ کے ستروں کے حوالے سے ان کے دوارہ جو بھی موسم کا پورو انمان سنکلت کیا گیا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے اس کے بعد اب ہم آپ کو تاپمان کے بارے میں بتاتے ہیں تاپمان دو دن تک کس طرح کا رہ سکتا ہے سات اور آٹھ اپریل کی درمیانی رات بارہ بجے کے لگ بگ تاپمان پچیس ڈگری سیلسیس کے لگ بگ بنا رہنے کے امید صبح چار بجے کے لگ بگ بائیس سے تیس ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان بنا رہ سکتا ہے صبح سات بجے کے بعد ستائیس سے اٹھائیس ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کے امید دس بجے کے اوپران تاپمان بڑھ کر تیس سے اکتیس تیس سے اکتیس ڈگری سیلسیس کے بیچ رہ سکتا تین بجے دن میں تیس سے تینتیس ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہ سکتا امس بھی محسوس ہو سکتی شام 6 بجے تاپمان 30 سے 31 دگری سلسلسلس کے بیچ اور 7 بجے کے بعد کچھ تھنڈک محسوس ہو سکتی ہے 10 بجے رات کو 23 سے 24 دگری سلسلسلس کے بیچ تاپمان رہنے کے امید 8 اور 9 اپریل کی درمیانی رات 12 بجے کئی سے 22 دگری سلسلسلس کے بیچ تاپمان رہ سکتا ہے جلے بار میں 9 تاریخ منگلوار کو صبح 5 بجے کے لگ بگ 20 سے 12 دگری سلسلسلس کے بیچ تاپمان رہنے کے امید 7 بجے کے بعد 12 سے 28 دگری سلسلسلس پہنچ سکتا اور 10 بجے کے بعد 32 سے 34 دگری سلسلسلس کے بیچ رہنے کے امید 11 بجے کے لگ بگ 31 سے 36 دگری سلسلسلس بھی تاپمان پہنچ سکتا کانیوارہ کے آس پاس کچھ جیدہ گرم محسوس ہو سکتا ہے شام 4 بجے لکھنا دون 28 دگری سلسلسلس رہ سکتا باقی جلے میں آٹھ بجے رات میں تاپمان تیس سو چوبیس ڈگری سیلسیس کے بیچ رہنے کے امید رات بارہ بجے ارثات نو اور دس اپریل کی درمیانی رات بارہ بجے بائیس سے تیس ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کے امید سماچار ایجنسی افینڈے کی سائنی اس کے لئے یہ محیش راولانی کی رپورٹ موسم بے واقعی زتروں کے دوارہ حوالے سے ان کے دوارہ جو بھی موسم کا پور وانومان سنکلت کیا گیا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے اس کے اوپرانت اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ہواوں کی دشاہ اور گتی ہواوں کی دشاہ اور گتی کے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو بتائیں بادلوں کی کیا استدیر رہ سکتی ہے سات اور آٹھ اپریل کی درمیانی رات بارہ بجے کے لگ بگ جلے بھر میں کہیں کہیں بادل چھائے رہنے کی امید اس کے بعد آسمان صاف اور صبح بھی لگ بگ آسمان صاف ہونے کے بعد دس بجے کے بعد آبادلوں کا ڈیرہ پورے جلے بھر میں جبرجست طریقے سے رہنے کی امید شام چار بجے کے بعد بادل لگ بگ چھٹ کے آسمان صاف ہو سکتا ہے نو تاریک کو صبح تک آسمان صاف رہنے کی امید اور بارہ بجے کے بعد پھر ایک بار بادلوں کا ڈیرہ جلے بھر میں ہونے کی امید نو تاریک کو جلے بھر میں بادل جبرجست طریقے سے چھائے رہنے کی امید رات بارہ بجے تک بادل چھائے رہ سکتے ہیں اب ہم آپ کو بجلی کی کڑکن تڑکن کے بارے میں بتاتے ہیں رات بارہ بجے سات اور آٹھ اپریل کی درمیانی رات بجلی ہلکی فلکی لکھنا دون سے نرسنگ پور کی طرف جائیں گے تو ہلکی فلکی کہیں کہیں بجلی چمکتی ہوئی دکھائی دے گی اور آٹھ تاریک کو صبح گیارہ بجے کے لگ بگ بجلی چمک اور گرج بھی سنائی دے سکتی ہے دس گیارہ بجے کے بیچ میں اور دو بجے کے لگ بگ سیونی کے آس پاس جبرجست طریقے سے بجلی چمک سکتی ہے بہت جبرجست طریقے سے بجلی چمکنے کی سمہوں نہ آئیں موسم میں بھاک کے ستروں کے دورہ بتائی گئی ہے اس کے بعد ہلکی فلکی بجلی کچھ دیر بجلی کی چمک دکھائی دے سکتی ہے نو تاریک کو کس طرح کا رہے گا موسم نو تاریک کو دس بجے کے بعد کہیں کہیں بجلی چمکتی ہوئی دکھائی دے گی اور لگ بگ ایک بجے کے بعد لکنا دون چھپارا کہانی کیولاری ان چھتروں میں بجلی کی گرج اور چمک بہت زیادہ سنائی دینے کی امید پانچ بجے کے لگ بگ برگھاٹ سے دکشن کی اور اری گنگیروہ کوریک ہواسہ یہاں پر بجلی چمک سکتی ہے اس کے بعد ہلکی فلکی بجلی کہیں کہیں چمک سکتی ہے رات بارہ بجے نو اور دس اپریل کی درمیانی رات تک ہم نے آپ کو بتایا اس کے بعد ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ہواوں کی گتی اور دشا کے بارے میں سات اور آٹھ اپریل کی درمیانی رات ہلکی فلکی ہوایں چلنے کی امید ہواوں کی دشا دکشن سے اتر کی اور رہنے کی امید ہوایں بہت تیج گتی سے شاید ہی چلیں ایک بجے بارہ ایک بجے کے بعد آٹھ تاریک کو سنوار کو کہیں کہیں ہلکی فلکی تیج ہوایں چل سکتی ہیں جو شام تک ہواوں کی گتی ہلکی فلکی تیج رہ سکتی بہت زیادہ تیج رہنے کی امید ستروں کے دوارہ نہیں جتائی گئی ہے نو تاریک کو بھی ہلکی فلکی ہوایں پورے جلے بھر میں چل سکتی ہیں یہ نجارہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں رات بارہ بجے تک کا ہم نے آپ کو نجارہ یہاں دکھایا نو اور دس اپریل کی درمیانی رات بارہ بجے تک کا سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے مہیش راولانی کی ریپورٹ موسم میں بھاک کے ستروں کے حوالے سے ان کے دوارہ جو بھی موسم کا پوروہ نمانہ سنکلت کیا گیا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جارہا اگر آپ کو سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں خبریں پسند آ رہے ہیں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولئے موسم کا دو دنوں کا پوروہ نمان لے کر بہت جلد حاجر ہوں گے فیلحال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے جائے ہند موسیقی 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 موسیقی